السلام علیکم میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ سب خیریاں سے ہوں گے اور یہ بہت اچھا موسم ہے ایک دو دنوں سے بادل ہی ہیں اور بارش میں بھی کھل لیکن بہت اچھا موسم ہے اور میں وسیع چھتے آئی تھی شام کا ٹائم ہے تھوڑا سا کام بھی کر رہی تھی یہ دیکھیں ذرا تھوڑا سا کام بھی چل رہا ہے اور پھر میں نے کہا کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ دیکھیں پوٹو علاقہ یا گلے دوپہری بھی اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے سے یہ کلے ہوئے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں بہت اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں سامنے بھی کلے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ گملہ تھا یہ خالی ہو گیا تھا اس پر آج میں آپ ویڈیو بنا ہوں گی یہ دیکھیں آپ کو جنڈیا جنڈیا نظر آ رہی ہیں تو یہ میں نے آج یہ توڑی ہے اور یہ ہے گلوئی کا پودا تو یہ میرے پاس نیچے گلوئی کا ایک پودا تھا تو یہ میں نے ہٹانا تھا اس کو لیکن گلوئی کا جو پودا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گلوئی کا جو پودا ہے یہ ایک بیل نما پودا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے مرنے والا پودا نہیں ہوتا تو یہ میں نے ہٹا دیا تھا نیچے ہماری جو ہم نے چوپال بنائی تھی تو چوپال کی کونے پر خود سے بہت پہلے یہ اگا ہوا تھا پھر ہم نے ہٹا دیا تھا لیکن یہ ایسا پودا ہے اس کو اگر آپ مارنا بھی چاہے یہ نہیں مرتا تو اس کی مثال یہ دیکھیں لے لیں یہ دیکھیں یہ ایک سال سے تقریباً یہ ہم نے کھٹا ہوا ایسی ہے رکھا ہوتا لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں یہ پتھے یہ دیکھیں سامنے آپ کو حضرار ہوئی ہے اس میں ابھی بھی سوٹ سیکل رہی ہیں تو یہ پودا ایسے پودا ہے کہ اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے لگنے کا تو اس کو اگر آپ ہوا میں بھی رکھیں گے تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں ہلکی تار ہلکی سی تار نمہ آکے آکے جہاں سے اس کو پانی ملے گا مٹی ملے گی تو یہ وہاں پہ اپنی جڑے یعنی وہ کر دیں گے یہ جڑے لگا کے اور یہ پودا گروہ کرنا شروع کر دے گا تو یہ دیکھیں یہ میری جو جگہ ہے اس کو میں کور کرنا چاہا رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے انگور بھی لگایا تھا ادھر ادھر میں نے پیشن فلاور کا یہ بھی لگایا ہے ادھر میں نے جو چمبیلی آتی ہے یہ بھی لگائی تھی اور ادھر سے ابھی مورننگ لوری جا رہی ہے اور اسی جو گملہ ہے یہ والا عام والا تو اسی کے ساتھ ہی میں نے رنگون کریپر جس کو جنکا بیل بھی بولتے ہیں وہ میں نے لگا دیا تھا ابھی تو وہ چھوٹا ہے تو میں اس جگہ کو کور کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ گرمیوں میں بچا رہے تو میرا جو چون کے چت ہے تو اس پہ بہت زیادہ دوپ آتی ہے تقریباً اس پہ بارہ کینڈے کی دوپ اس پہ پڑتی ہے کیونکہ گرمیوں میں جب صبح دوپ ہوتی سات بجے سے دیز دوپ ویسے تو چھ بجے سے دوپ آتی ہے لیکن جو پھر ہوتا ہے سات بجے سے تقریباً شام کے پانچ ساڑے پانچ بجے تک یہاں پہ دوپ رہتی ہے تو چون کے بہت زیادہ دوپ ہوتی ہے اور مجھے چاہیے تکوئی شیڈی پلانٹ تو یہ جو گلائی کا پودا ہے یہ تو ایک میڈیسمیل پلانٹ بھی ہے جس کے بہت سے طبی فوائد ہیں لیکن یہ کہ یہ کڑوا بھی بہت ہوتا ہے اور اس میں پھول بھی نہیں کلتے مجھے خود یہ نہیں پسند اتنا لیکن یہ بہت زیادہ تیزی سے گرو ہونے والا پودا ہے یہ بہت جلدی جگہ کو کور کرتا ہے اگر آپ یہاں دیز دوپ آتی ہے اور آپ دوپ کو روگنے کے لیے یا روشنی کو روگنے کے لیے کوئی ایسی بیل چاہتے ہیں کہ جو تیزی سے گرو کرے تو یہ جو گلائی کا پودا ہے یہ بہت ہی اچھا پودا ہے یہ جلدی جلدی سے گرو کرے گا تو یہ دیکھیں میں نے بہت ہی بڑی بڑی سٹکس جس کی کیونکہ میرے پاس بہت جاڑی نوہا بہت یعنی بہت زیادہ پھیلتا ہے تو میرے پاس چنکے وہ ادھر تھا ابھی میں ادھر جانے سکتی کیونکہ گلی میں لوگ نظر آتے ہیں تو میں نے اسی سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بہت بڑا گملہ تھا تو وہ جو میرا پیشن پور کا پلانٹ خراب ہو گیا اسی پر میں نے تین دیکھیں یہ تین شاخیں یہ تین جو ڈنڈیاں ہیں یہ میں نے لگا دیئے دیکھیں بڑی بڑی تو میں اسی لئے میں نے بڑی لمبی یہ لگائیں یہ کیا ڈنڈیاں کہ یہ تیزی سے گرو کرے چنکے دیکھیں پتے اس میں پہلے سے آ رہے ہیں دیکھیں ذرا تو یہ جتنا ہو سکے گا جتنی ذردی تیزی سے ہو سکے گا جیسے مجھے چاہیے تو یہ اس کی گروت ہو گئی باقی اس کے فوائد بھی بہت ہیں وہ بہت اچھے ہیں یہ شگر کی مریضوں کے لئے اور باقی ان کی کینسرس نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا یعنی طبی فوائد جس پودے کے ہوتے ہیں لہذا وہ کڑوا بھی ہوتا ہے مجھے تو خوش پونے اس کی تھوڑی سی بدبو ہوتی ہے لیکن یہ کہ آپ تچ کریں یا اس کو لگانے کے اس طرح تو نہیں ہوتی اس کی کوئی سمیل ویل کے یعنی ایسے ہوا میں اڑ کے آئے لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود اس کی سمیل نہیں پسند لیکن میں اپ کو کور کرنے کے لئے کیونکہ اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے تو یہ اس کو کور کرتی بھی جاتی ہے اور یہ ادھر سے میں نے اس لئے بھی ہٹایا تھا یہ دیکھیں ہمارے سولر پینلز لگے ہیں تو یہ سولر پینلز کی اوپر جا رہا تھا تو پھر ابھی دیکھیں ادھر بھی ابھی بھی اس کی شاخ لگی ہوئی ہے سولر پینلز کی جو ہم نے دانچہ بنایا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اگر ہوا تو میں آپ کو بتا دی دی وہ دور جو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو ہلکا ہلکا نظر آرہا ہے تو یہ ابھی بھی اس میں سبز پتے ہیں حالانکہ ہم نے کاٹ دیا اس کو کب سے ایک سال سے لیکن ابھی بھی اس میں پتے آرہے ہیں تو اس بچہ سے میں نے کہا یہ سولر پینلز کی اوپر جائے اور اس کو نقصان پہنچائے اس لئے میں نے اس وجہ سے اس کو ہٹایا تھا یہ بھی ایک وجہ تھی تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح پودہ جلدی کور کرنے والا مڑنے والا نہ ہو تو اسی طرح کے پودے آپ لگائیں اور اس کو بولتے ہیں گلوئی بھولنا نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے اس طرح کے سبز پودے لگانا تو ضرور لگائیں تو ابھی اچھا پہ آئی تھی تھوڑی سے آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ انفرمیشن دے دوں آپ لوگوں کو اور میرے ساتھ سموکی بھی آئی ہے اور سموکی کا دوست بھی ہے سکائپ تو وہ نیچے ہے تھوڑا سا اور سموکی موڈ میں ہے تو بس چلیں موسم بھی خوشکوار ہے اور سموکی بھی بہت مزے کر رہی ہے چلیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ انفرمیٹر ہے تو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں یہ جو ہے یہ سیٹ اس کے بارے میں بھی ضرور رائے دیں اور یہ دیکھیں اس میں کتے خوبصورت خوبصورت سے مشروعوں جس میں دیکھیں جیسے جنگل میں ہوتے ہیں تو لگے ہوئیں اور یہ میری ٹوپیاری جیل پلانٹی تو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسم کو انجوائے کریں اللہ کا لاکلا شکر ادا کریں اللہ حافظ